بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پنشن کے دوسرے حصوں میں ریفارم کی گئی ہیں وہاں فیملی پنشن میں بھی ریفارمز کی گئی ہیں فیملی پنشن میں ریفارمز کی چندہ ضرورت نہ تھی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے آسرا ہوتے ہیں بے سہارا ہوتے ہیں جیسے ویڈو ہے طلاق یافتہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے بیٹی ہے یہ بے آسرا لوگ تھے ان کو بے سہارا کرنے کی ضرورت نہ تھی اور دس سال تک پنشن لاؤ کرنے کی ضرورت بلکل نہ تھی اب ان ریفارمز کا اطلاق کین پہ ہوگا کیا جو پہلے سے پنشن لے رہے ہیں وہ متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا جو آنے والے لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے ان میں صرف اور صرف یہی ریفارم کی گئی ہے پنشن سیسیشن میں کہ جو انمیرڈ ویڈو ڈائیورس ڈاٹر یا ری میریج جو تھی وہ فیملی پنشن تاہیاد لے سکتی تھی اب انہوں نے تاہیاد کی بجائے ان کو دس سال تک محدود کر دیا ہے یعنی دس سال کے بعد ایٹومیٹک ان کی پنشن ختم ہو جائے گی جہاں تک بات ہے پرانے پنشنر کی جو پہلے سے ویڈو ڈائیورس یا انمیرڈ ڈاٹر پنشن لے رہی ہیں ان سے یہ پنشن نہیں کاٹ سکتے ان پہ یہ لا اپلائی بل نہیں ہے ان پہ اپلائی نہیں ہو سکتا کیونکہ لا بعد میں بن جاتا ہے ان کو کوٹ سے محفوظ راستہ ملا ہوا ہے پہلے بھی یہ کوٹ میں گئے ہیں یہ کیسیں ہوئی ہیں اور ان کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں لہٰذا ان پہ تو اپلائی ہو نہیں سکتا جو نیو پنشنر ہیں ان کو چاہیے کہ جتنے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں کوٹ میں جائیں اور سٹے لے لیں اور انشاءاللہ وہ بھی بچ جائیں گے فیملی پنشن میری فارمز کی بلکل ضرورت نہ تھی اللہ ان کو ہدایت دے اللہ حافظ